چولی مسنوات کی قیمتے میں اضافے کے آفٹر شوکز جاری ہیں ٹرانسپورٹرز نے قرائےوں میں بیس فیصد تک کا اضافہ کر دیا ہے لہور سے باہر جانے والے مسافروں کی مشکلات میں بھی اضافہ مسافر ایک ہزار روپے کا ٹکٹ اب بارہ سو روپے میں ملیں گے ٹرانسپورٹرز نے سو سے تین سو روپے اضافہ کیا ہے گراشی کا قرائے سنتی سو روپے بڑھا کر چار ہزار روپے کر دیا گیا ہے صادقہ بات کا قرائے سترہ سو پچاس روپے سے بڑھا کر دو سو روپے کر دیا گیا ہے راودرشاد حسین امائے ساتھ موجود ہے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں راودرشاد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل ردہ جو ہی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ٹرانسپورٹرز نے اجازت لینا اور فیصلے کا انتظار کرنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا اور فوری طور پر بیس فیصد تک پبلک ٹرانسپورٹر کے قرائوں میں اضافہ کر دیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر اب جیسا آپ پتا چکی ہیں کہ جو ایک ہزار پے تک قرائے تھا وہ بارہ سو روپے تک ہوگا لیکن مجموعی طور پر تین سو روپے تک اضافہ کیا گیا ہے کراچی کا جو قرائے تھا سنتیس سو روپے تھا یعنی تین سات سو اب چار ہزار تک کو پہنچ چکا ہے اسی طرح سے دیگر فیصلہ باد کا جو قرائے تھا اس میں سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے سرگودہ کے قرائے میں تقریبا ستر روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے مری کا قرائے تھا جو ہے وہ اب اکیس سو سے بڑھ کر بائیس سو روپے تک پہنچ چکا ہے قرائے کے بڑھنے سے تمام شہروں کا قرائے بڑھا ہے ایک لمبی فیریست ہے جو اگر قرائے بھی بات کریں تو تاہم اس حوالے سے شدید تحفظات شہریوں میں پائے جا رہے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے باوجود جو قرائے ہیں اس سے قبل بھی بڑھائے جاتے رہے ہیں جب بھی آتے ہیں نئے قرائے نامہ ہی دیکھنا کو ملتے ہیں شہری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں بتائیں گے قرائے بڑھ چکا ہے ایک مطلبہ پھر جی بھائی جان میں پچھلے جمعہ آیا فیصلہ باد سے میں بلاغ کرتا ہوں میں نے اسی اگڑے سے پچھلے جمعہ بھی ٹریول کیا پچھلے جمعہ اس کا کرایا تھا تین سو ساٹھ روپے آپ دیکھ لیں کیا کرایا ہے چار سو ساٹھ تھا پانچ سو تیس روپے ہو گیا گریب آدمی کدھر جائے تیس روپے گورنمنٹ نے ایک دم سے گریب آدمی پر اتنا بوئی ڈالا ہے جو پانچ سو سا سو والا دیاری کا دیاری دار طبقہ ہے وہ کدھر وہ تو جاڑا مر جائے یا وہ چوڑیے کرے یا ڈاکے کرے جی آپ نے جذبات سنیں یہاں پر آنے والے مسافروں سے ہماری بات بھی ہوتی رہی ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں محشت کی بھالی کے لیے اضافہ کیا گیا لیکن اس اضافے سے محشت میں تو محشت میں تو جو ہے وہ تقریبت ملتی ہے نہیں ملتی لیکن جو عام آدمی کا بجڈ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے کیونکہ یومیاں اسی لاری اڈا سے ستر ہزار سے زائد جو شہری ہیں مجموعی طور پر اپنے ابائی ازلا کا سفر کرتے ہیں لیکن اب ان کو مزید سفر کرنا پڑے گا کیونکہ قیمتوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے بڑے تو بڑے بچے بھی پیٹرول مہنگا ہونے سے پریشان ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا سب مہنگا ہو گیا بچوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے بچہ کہتا ہے کہ میرے پاپا بہت ناراض ہے گیمز ملیں گی نہ ہی کھلونے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ہم کہاں جائیں کس کو کہیں بچے کا سوال اور گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہو گیا ہے پرٹول سستہ بھرو سستہ بھرو سستہ کتنی جلدی ہو سکے سستہ بھرو میرے گابا بہت ناراض ہے بابا کہہ رہے آپ کچھ پی نہیں ملے گا نہ گیمز نہ تویش کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے حکم کے باوجود پی ٹی آئی رہانماؤں اور کارکنان کو رہا نہ کرنے کا معاملہ ہے ہائی کورٹ میں ڈی سی سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں سمات کا حوال ان سے جان لیتے ہیں ملک اشرف بتائیے گا بڑی عدالت میں آج بڑی پیشیاں ہوئی ہیں اور چیف جسل لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود نظر بند افراد کو رہا نہ کرنے پر چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی افضل لاہور شیر محمد شیر چٹھا کو عدالت طلب کیا اور عدالت میں جب یہ پیش ہوئے تو عدالت نے ظہار نرازگی کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود کیوں تمام نظر بند افراد کو رہا نہیں کیا گیا تو عدالت میں موجود نظر بندی کے حکمات واپس لے لی ہیں جس پر چیف جسل لاہور ہائی کورٹ نے سخت نرازگی کا ظہار کیا اور نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ تیس منٹ میں اس کا جواب جمع کروائیں تیس منٹ بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیس سیکرٹی پنجاب اڈیشنل چیس سیکرٹی ہوم ڈپٹی کمیشنر سی سی پی لاہور کمرہ عدالت میں موجود تھے اور پنجاب حکومت کی جانب سے اڈیشنل ایڈوگر جنرل چودری جواز یکوب عدالت میں پیش ہوئے جس میں چودری جواز یکوب اڈیشنل ایڈوگر جنرل کا یہ کہنا تھا کہ تمام افراد کو رہا کر دیا گیا ہے جس پر چیف جس سیلہ اور ہی کو نے کہا کہ جو ڈپٹی کمیشنر ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ آج نیرزر بندی کے حکامات واپس لیے ہیں جس پر جو ایڈیشنل ایڈوگر جنرل تھے چودری جواز ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جس سیس کے پوچھ سبسار پر وہ ڈپٹی کمیشنر گھبرا گئے تھے اور ان کی زبان لٹ کھڑا گئی تھی جس پر چیف جس سیلہ نے کہا کہ کیا زبان یہاں پہ طفان آیا ہوا تھا کیونکہ زبان لٹ کھڑا گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہاں پہ زبان لٹ کھڑا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہاں پہ ایک سچ بولا ہے کہ آج انہوں نے نظر بندی کے حکامات جاری کی ہیں چیف جسل نے چیف سیکرٹی سے بھی اظہار نرازگی کیا اور کہا کہ ان کے حکامات پر عمل درامت نہیں ہوا چیف سیکرٹی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا نظر بندیوں کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا عدالت کا حکم تھا اور تمام ڈیٹ پی کمیشنر اس حکوم پر عمل درامت کرنے کے پاباند تھے جس پہ چیف جسل نے کہا کہ عدالت نے حکم دیا لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوا چیف جسل نے چیف سیکرٹی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر غائر قانونی اقدامات ہوں گے تو عدالت اس میں مداخلت کرے گی آپ چاہتے ہیں کہ عدالت مداخلت نہ کرے عدالت کی مداخلت اچھا نہیں لگتی تو آپ کسی اور جگہ چلے جائیں جب اس عدالت نے کہا کہ لیکن اگر کوئی عدالت سے حکامات کی عمل درامت نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا چیف جسل نے نہزہر نرازگی کیا تو کمرہ عدالت میں موجود اڈیشنر ایڈکل جنرل پنجاب چودی جواہی حکوم نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی عدالت کی غیر مشروط معافی منظور کی اور جو ایڈکل جنرل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میاں محمود رشید سمیت تمام افراد کو رہا کر دیا گیا ہے تو عدالت نے غیر مشروط معافی کی استعداد منظور کرتے ہوئے ڈیپٹک مشروط معافی کے خلاف تو ہی نے عدالت کی ترخواست نپٹا دی ہے بہت شکریہ ملک اشرف سابق صبح وزیر میاں محمود رشید کو رہا کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کے حکم پر میاں محمود رشید کی نظربندی کا حکم واپس لیا گیا میاں محمود رشید کو منگل کی شب گرفتا کیا گیا تھا علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے تفصیلات ان سے جانیں گے علی اکبر بتائیے گا میاں محمود رشید کو منگل کی شب گرفتا کیا جائے تھا جیسے ہی لونگمار ستم ہوا اس کے بعد عدالتی حکم داری کیا جائے کہ تمام جو گرفتار کون اور تین میں ان کو رہا کیا جائے لیکن اس کے بعد میاں محمود رشید کو رہا نہ کیا جائے اب سے پہلے کی جیسے پرس کانفرنس بھی کریں گے پرس کانفرنس بھی کریں گے بہت شکری عاری اکبر ادھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ میٹرک مطالعہ پاکستان کا ملتوی ہونے والا پرچہ کب ہوگا لہور بورٹ کے تحت پیپر کی نئی تاریخ کا فیصلہ تحال نہیں کیا جا سکا مطالعہ پاکستان کا پیپر پچیس مئے کو لانگ مارچ کے پیش نظر منصوح کیا گیا تھا میٹرک اڑھائی لاکھ طلبہ پیپر کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے سے پریشان ہے حتمی تاریخ کا اعلان ایک سے دو روز میں کر دیا جائے گا لہور بورٹ حکام کا ایسا کہنا ہے کہ پنجاب بورٹ کمیٹی آف چیئرمن حتمی تاریخ کا فیصلہ کرے گی مطالعہ پاکستان کا پیپر نہ ہم جماعت کے پیپر کے بعد ہونے کی امید ہے ذرائع بورٹ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو میٹرک مطالعہ پاکستان کا ملتوی ہونے والا پرچاہ کب ہوگا اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے لہور بورٹ کے تحت پیپر کی نئی تاریخ کا فیصلہ تحال نہیں کیا جا سکا مطالعہ پاکستان کا پیپر پچیس مئے کو لانگ مارچ کے پیش نظر منصوح کر دیا گیا تھا میٹرک کے ارہائی لاکھ طلبہ پیپر کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے سے پریشان ہے حتمی تاریخ کا اعلان ایک سے دو روز میں کر دیا جائے گا لہور بورٹ حکام کا ایسا کہنا ہے جبکہ پنجاب بورٹ کمیٹی آف چیئرمن ہتمی تاریخ کا فیصلہ کرے گی یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے میٹرک مطالعہ پاکستان کا ملتوی ہونے والا پرچاہ کب لیا جائے گا اس حوالے سے تاحال فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے اور آپ کو بتائیں کہ پچیس مہین کو لانگ مارچ کے پیشے نظر یہ پرچا تھا جو کہ منصوب کیا گیا تھا بورٹ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب بورٹ کمیٹی آف چیئرمن ہتمی تاریخ کا فیصلہ کرے گی ادھر ہائی ایڈوکیشن کمیشن کے بجٹ میں تیس ارب روپے کی کٹوٹی کی تجویز ہے پاکستان بھر کے وائز شانسلر اور اسابزہ نے تجویز کو رد کر دیا ہے ایچی سی کا بجٹ 65 ارب سے کم کر کے 35 ارب کرنے کی تجویز پاکستان بھر کی جامعات میں تحقیقی منصوبے خطرے میں پڑ چکے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے امران یونس سے امران یونس بتائیے گا امران یونس سے ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے آپ کو بتائیں وائز شانسلر کی جانب سے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایچی سی کا بجٹ پہلے ہی بہت کم ہے 35 ارب کی کمی سے آلہ تعلیمی نظام تھپ ہو جائے گا کروٹی سے اسازہ کو تنخواہ تک نہیں ادا کر پائیں گے امران یونس کا ایک بھائی پر سے رکھ کریں گے امران بتائے گا یہ تجویز یونیورسٹیز کے معاملات پر کتنی اثر انداز ہوگی اور حکومت کی جانب سے کتنا بجٹ کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے حکومت کی جانب سے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے بجٹ میں تیس ارب کی کروٹی کی تجویز دے دی گئی ہے جس فیصلے کے خلاف ملبر کی جامعات کے وائس چانسلر اور اسازہ نہ صرف سراپا احتجاج ہیں بلکہ اس فیصلے کو بھی رد کر دیا ہے وفاق نے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے سالانہ بجٹ جو کہ 65 ارب روپے ہے اس کو کم کر کے 35 ارب روپے کرنے کی تجویز دے دی ہے اور حکومت کی جانب سے اس تجویز کے بعد ملبر کی جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور اس فیصلے کے اطلاق سے وائس چانسل کے مطابق تمام یونیورسٹیوں میں جو تحقیقی منصوبے ہیں وہ خطرے میں پڑھ سکتے ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ یونیورسٹیوں کی جانب سے ازازہ کی تنفاہوں کی ادائیگی اور مختلف یونیورسٹیوں میں جو ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں وہ بٹھپ ہونے کا اندیشہ ہے وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت نے گزشتہ سال ایچی سی کا سالانہ بجٹ جو کہ 100 ارب روپے تھا کی تجویز دے دی ہے اور اس فیصلے کے خلاف جرائع کے مطابق ملک بھر کی جامعات جو وائس چانسلر ہیں ان کا آن لائن اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رد کیا گیا ہے وائس چانسلر نے اس کانفرنس میں آن لائن کانفرنس میں اس بات کا بزارہ خیال کیا ہے کہ اس فیصلے کے اطلاق سے جو ملک بھر میں آلہ تعلیمی نظام ہے وہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے لہذا اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ جونس ہمائے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے نے ائرپورٹ پر منی لانڈرنگ ناکام بنا دی دوبائے ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد کی گہر ملکی کرنسی سمگل کی جا رہی تھی جو کہ کاریوائی کرتے ہوئے ناکام بنائی گئی ہے دوبائی کرنسی سمگل کی کوشش کرنے والے چار مسافروں کو آف لوٹ کر دیا گیا مسافروں نے کے پاس پینٹیس پینٹیس ہزار سعودی ریال رکھے ہوئے تھے چاروں مسافروں کو مشکوق جان کر شیکن کی گئی ہے ایف آئی اے حکام کیسا بتانا ہے کاریوائی کا مزید حوال جانیں گے فان ملک سے جیرفان آپ کو بتائیں کہ ایف آئی کی جانس پہ تمام جو ائرپورٹ ہیں وہاں پہ کرنسی سمگلن کے حوالے سے انٹرسپشن جو ہے کیا رہی ہے اور اسی سسوے میں آج ایف آئی اے لاہور کی جانس پہ ایف آئی اعلامل پال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ چار ایسے مسافر جو لو پرفائر سے جنہوں کے بیزر جو تھے لاہور سے ایف آئی ملک سے باہر وہ بہت کام سے ہو چیکنگ کی گئے تو ان کے پاس ملک سے ایک جو شخصہ اس سے پینتیس دوزار کے قریب ریال جو ہے وہ برامت ہوئے اور جب اسے ملک سے انٹرسپشن کی گئی تو اسے انتہائی مزید تین مسافر اس کے ساتھ ہیں اور یہ چاروں مسافروں کو آج جو آف لوڈ کر دیا گیا ہے سلائیڈ تھے اور اس پر آکتا ہے کہ ان سے جو ایک کروڑ بسیس کلاف ایف آئی فانیت کی جو یارمان کی کرنسی تھی ایف آئی کے درہن تھے وہ برامت کر کے ان کے اخلاف کاروائی کا آگاہ کیا گیا اور ایف آئی حکام کے انتابق چاروں مسافر ہیں ان کو آف لوڈ کر کے کسٹم موازن اس کام کے حبالے کر دیا ہے جنہوں نے ان کے اخلاف جو ہے وہ قانون جمساتی کاروائی کا آگاہ کر دیا ہے بہت شکریہ ایرفان ملک ترقیاتی منصوبوں کے لیے پچیس ارب روپے کا فنڈ روکنے کا معاملہ ہے ایوان وزیرالہ کی محکمہ خزانہ کو مختص منظور شدہ فنڈ جاری کرنے کی ہدایت علی رامے ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی علی رامے پنجاب کی طرف سے نا صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے لیے پچیس ارب روپے کے فنڈ کی جو دیوائسز تھی جو پی اینڈی بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی وہ فنڈ روک کے رکھا ہوا تھا اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ پنجاب میں بے یقینی صورتحال تھی سیاسی صورتحال تھی اور اسی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے وہ روک لیا گیا تھا اب اس پر پنجاب حکومت میں بقیدہ حکمات جاری کی ہیں محکمہ خزانہ پنجاب کو کیونکہ پی اینڈی بورڈ کی طرف سے اس فارشات کی گئی تھی کہ جو محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے فنڈ روکا گیا ہے اس کو فوری طور پر روہ ماری سال کے دوران ہی ریلیز کروا دیا جائے تاکہ وہ لیپس نہ ہو سکے اور اسی پر ایوانے وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے حکمات دی گئے محکمہ خزانہ پنجاب یہ بجٹ جاری کر گیا تو لاہور کے لیے چھ ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ التوا کا شکار تھا وہ بھی اب جاری کیا جائے گا اور پنجاب کے دیگر اضلاع کے لیے پچیس ارب روپے کا بجٹ کیا جائے گا تاکہ جو پہلے سے جاری شدہ منصوبیں ان کو بروقت مکمل ٹھیک ہے علی رامے ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے علی رامے بہت شکریہ ابھی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پوائنٹ آف سیز سسٹم سے منسلک نہ ہونے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے ایف بی آر نے ریٹیلر سے جرمانوں کی رقم ڈیکاور کرنے کی کاریوائیاں تیز کر دی ہیں ڈیفنس میں واقع ووک فرنیچر کی پروپرائیٹر نیلم مااز کے بینک اکاؤنٹ منجمت کر دیے گئے ہیں اکاؤنٹ سے جرمانے کی مدنی چار لاکھ بتیس ہزار روپے کی ڈیکاوری بھی کر لی گئی ایم ایم آلم روڈ پر النصر سپورٹس کے پروپرائیٹر عمر وزیر احمد کی اکاؤنٹ بھی منجمت النصر سپورٹ کے پروپرائیٹر کے اکاؤنٹ سے پانچ لاکھ روپے کی ڈیکاوری کر لی گئی ہے رزوان نکوی ہمارے ساتھ ان کاریوائیوں کا حوال ان سے جانیں گے رزوان نکوی بتائیے گا رزوان نکوی ہمیں زنبالیں تو آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جبکل ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفیس نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیلر سے جرمانوں کی رقم ریکوور کرنے کے لیے کاروائیاں تیز کر دی ہیں ایف بی آر نے ڈیفینس میں واقع ووگ پر نیچر کی پروپرائیٹر نیلم واز کے بینک کاؤنٹس مجمت کر کے چار لاکھ بتیس ہزار روپے کی جبکہ اسی طرح ایم ایم آلم روڑ کے واقعے الناسر سٹورس کے پروپرائیٹر عمر وزیر احمد کے اکاؤنٹس مجمت کر کے ان کے اکاؤنٹس سے پانچ لاکھ روپے کی ریکووری کر لی ہے اسی طرح ہائی لائف کے پروپرائیٹر محمد اصد کے بینک اکاؤنٹس بھی پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے ان کے اکاؤنٹ مجمت کیے گئے ہیں اور ان کو جرمانہ آئیت کیا گیا تھا پندرہ لاکھ روپے ایپ بی آر کے ریجنل ٹیکس آفیس کی ٹیم نے ان کے بینک اکاؤنٹس سے جرمانے کی مد میں آئیت کی گئے پندرہ لاکھ روپے جو ان کے ذمہ واجب و لدا تھے وہ ریکووری کر لیے ہیں ریجنل ٹیکس آفیس کی ٹیم نے پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والے تمام بڑے ریٹیلرز سے جرمانے کی رقم ریکوور کرنے کے لیے مہم تیز کر دی ہے ایپ بی آر کی ریکووری ٹیم نے اس حوالے سے تمام ایسے ریٹیلرز جو کہ پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہیں ہو رہے انہیں جرمانے آئیت کیے تھے اور مرحلہ وار جرمانے کی رقم ریکوور کرنے کے لیے بینک کاؤنٹس مجمت کیے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ ریزوان نقفی ہمارے ساتھ کے اپ ڈیٹ کر رہے تھے میکمہ خزانہ نے سپلیمنٹری اور ٹیکنیکل گرانٹ بند کر دی ہے بجل کی تیاری کے سلطلے میں گرانٹ بند کی گئی ہے کیسے گوکر ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی کیسے گوکر جی بلکل میکمہ خزانہ کمیٹ پنجاب نے سوام میکموں کی سپلیمنٹری گرانٹ اور ٹیکنیکل گرانٹ جو ہے وہ روک لی ہے اور کسی بھی قسم کی میکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہ کریں کیونکہ بجٹ کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور بجٹ تیرہ جون کو بجٹ آ رہا ہے لہذا بجٹ آنے تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی سپلیمنٹری یا ٹیکنیکل گرانٹ جو ہے جاری نہیں کی جائے گی جی بہت شکریہ کیسے کھوکر پی سی بھی سینٹرل پنجاب انٹر سیٹی انڈر نائنٹین ٹرکٹ آرنیمنٹ لاہور ایز زون وائٹ اور لاہور ویس زون وائٹ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں احوال جانیں گے حافظ شہباز سے جی حافظ شہباز آج اس وقت اتفاق ٹرکٹ آرنڈ پر موجود ہوں یہاں پر آج پی سی بھی سینٹرل پنجاب انٹر سیٹی انڈر نائنٹین چیمپینشپ کے چوتھے مرحلے کا میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں لاہور کی دو ٹیمیں لاہور ایز زون وائٹ اور ویز زون وائٹ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں اگر ان دنوں ٹیموں کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور ایز زون وائٹ کا یہ اس ٹرنمنٹ میں آخری میچ ہے اور اب تک اپنے تین میچز میں نے صرف ایک میچ لاہور ایز زون وائٹ کی ٹیم جی سکی ہے جبکہ لاہور ویز زون وائٹ کے لیے اگر آج کے میچ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ویز زون کے کپتان نے ٹاوس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت تک انہیں چورانوے رنز بنائے ہیں اور ان کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے ہیں اگر لاہور ویز زون وائٹ کی ٹیم آج کا میچ جیتی ہے تو پھر انہیں سمی فینل میں کوالیفائی کرنے کے لیے اتوار کے روز جو شیال کورٹ کے ساتھ ان کا آخری میچ ہے اس میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی اور اگر آج لاہور ایز زون وائٹ کی ٹیم آج جیتی ہے تو پھر لاہور کی دونوں ٹیمیں جو ہیں ہمیں کہ سکتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائیں گے جی حافظ شہباز بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی